عورت اگر حمل کی حالت میں بھی ہو اور شوہر اسے اپنے پاس بھرائے تو عورت کو نہ کہنے کی اجازت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لاس پریویو دیکھا یہ ہے مووی ہمارے بارہ جو کہ انڈین مووی ہے اور نیک منٹ لاؤنچ ہونے والی ہے اور انڈیا نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنی مووی کے طرح اسلام کو بدرام کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے لیکن آئی تینک اس بار تو انہوں نے کوئی زیادہ ہی حد کر دی ہے سورہ بکرہ آیت نمبر 223 میں اللہ فرماتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں آؤ اور جس طرح بھی چاہو اپنی مرضی سے ان پر کھیتی کرو سورہ بکرہ کی آیت نمبر 223 کو آٹ آف کانٹیکس کر کے دکھایا گیا اس کی غلط تشریح کر کے دکھایا گیا یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی جاگیر ہے اور مرد جب چاہے عورت کو استعمال کر سکتا ہے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عورت کا اسلام میں کوئی مقام ہی نہیں ہے جبکہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 223 کو سمجھنے کے لیے اس کی پچھلی آیت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 222 اور 223 ایک ساتھ کنیپٹڈ ہیں جہاں 222 میں مرد کو تاقید کی گئی ہے کہ وہ منسل سیکل کو دران عورت کے پاس نہیں جا سکتی یہ انٹر کورس کی اجازت نہیں ہے وہیں 223 میں اس کو بتایا گیا ہے کہ اس کے علاوہ آپ جا سکتے ہو عورت آپ کی کھیتی ہے اب اس مووی میں 222 کو بالکل آؤٹ کر دیا گیا ہے اور 233 کو آؤٹ آف کونٹیکس بکر کر کے بتایا گیا ہے یہ دکھانے کی کوچش کی گئی ہے کہ اسلام میں عورت کو کچھ بھی مقام نہیں ہے وہ صرف مرد کو خوش کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ صرف مرد کے لیے پیدا کی گئی ہے اور یہ دکھانے کی کوچش کی یہ ہے کہ عورت کا کام پھر بچے پیدا کرنا ہے جبکہ ان بے وکوفوں اور ان جاہلوں کو اتنا نہیں پتا کہ عورت کو عزت اسلام نے ہی دیئے عورت کو عزت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے ورنہ ان کے اباؤ اداد نے کیا کیا ہے عورتوں کو زندہ دفن کر لیتے تھے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ یہ ویڈیو آنے سے پہلے ہم اس پر بات کریں اور اس کو بائیکورٹ کروالیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری لبرل مافیا ملک میں کیا کر رہی ہے ایڈیوکیشنل انسٹیشن میں بولی وود کے ساتھ اپسیشن ہمیں دیکھ رہی ہے کہ کبھی بولی وود ڈے سیلیبریٹ ہوتا ہے کبھی ہولی ڈیوالی ان ایکس وائی اس کے علاوہ ریسنٹلی جو ہیرم انڈی ویب سیریز آئی ہے اس کے ساتھ بھی اپسیشن آپ نے دیکھ لی ہماری عوام کی سو اسی طریقے سے یہ مووی بھی آئے گی اور اس میں بھی لبرلز اپنا پرسپیکٹیو بتانے کی کوشش کریں گے اور اس مووی کو پاکستان سے فیم دینے کی کوشش کریں گے تو ہم نے اس کے لاؤنچ ہونے سے پہلے ہی اس کو بائیکوٹ کرنا ہے اور ہر وہ انسان جس مووی کو اپریشیٹ کرے یا اس کو دیکھنے کا کہے یا اس پر بات کرے ہم نے اس کو بھی بائیکوٹ کرنا ہے موسیقی